کذافی سٹیڈیم لاہور چیمپین سرافی دو ہزار پچیس کی میزبانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تیسرے مرحلے کا کام اس وقت کذافی سٹیڈیم لاہور میں شروع ہو چکا ہے پہلے مرحلے میں ڈیوالیشن ہوئی دوسرے مرحلے میں کذافی سٹیڈیم کی جو مین بلڈنگ کا ایریا تھا اس کا جو گراؤن فلور تھا اس کی بنیادے ڈالنے کا کام ہوا اور اب تیسرے مرحلے میں سٹیل ورک کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس بات کی طرف نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ اتنا بڑا کام اگر آپ سٹیڈیم کنکریٹ کا بناتے ہیں تو شاید وقت پر مکمل نہ ہوتا لیکن میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ تینوں سٹیڈیمز میں پنڈی سٹیڈیم میں ناشر سٹیڈیم کراچی میں اور کذافی سٹیڈیم لاہور میں ایک سٹیل ورک کا جو کام ہوگا مختلف انکلوجرز میں بلڈنگ کے اطراف میں وہ بہت بڑی مقدار میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ کنکریٹ کا کام شروع کریں گے کنکریٹ کا کام جو ہے وہ اچھا خاصہ اس کو وقت درکار ہوتا ہے اگر آپ نے ایک فلور ڈالنا ہے تو اس کو سوکنے کے لیے اس کو پختگی کے لیے بھی آپ کو آٹھ سے دس دن پندرہ دن جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں سٹیل ورک میں یہ ہے کہ ادھر آپ نے ایک جگہ بنائی اس کے اوپر دوسری تعمیر کی اس کے اوپر تیسری تعمیر کی سائیڈوں سے بنائی تو اس میں وقت جو ہے وہ کام لگتا ہے تو اسی لیے کذافی سٹیڈیم لاہور میں بھی بہت بڑا ایریا جو ہے بہت بڑے سائیڈز جو ہے وہ وہاں پر سٹیل ورک کی بنائی جا رہی ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں ایک اچھا خاصہ جو کام ہے وہ سٹیل ورک جو ہے وہاں پر ہوگا اور کذافی سٹیڈیم لاہور جس نے چیمپنس ٹرافی کے فانیل سمیت بیشتر میچز کی جو ہے وہ میزبانی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناشر سٹیڈیم کراچی نے بھی کچھ میچز کی میزبانی کرنی ہے سیمی فانیل سمیت اور ایک سیمی فانیل سمیت راول پنڈی نے بھی جو ہے وہ کچھ میچز کی جو میزبانی کرنی ہے تو تینوں بڑے سٹیڈیم میں اس وقت تعمیراتی کام جاری ہے سب سے زیادہ اس وقت جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے وہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہو رہا ہے اور اس وقت آپ کھیل کلالی کی سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر جاؤ ایک تیزی کے ساتھ برکرفتاری کے ساتھ یہاں پر کام جاؤ جاری ہے امید کرتے ہیں کہ چیمپنس ٹرافی کا انقاد بڑا ہی زبدست ہوگا اور اس کے لیے سٹیڈیم بروقت تیار ہوں گے ناشر سٹیڈیم کراچی کے ہم نے آپ کو دشتر اپ ڈیٹس دی دی کہ وہاں پر جو کام ہے تھوڑا سا سلو ہوا تھا تھوڑا سا اس میں ہمیں سس روی دکھائی دی تھی اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں کام ناشر سٹیڈیم کراچی کا مزید آگے بڑے گا اور چیزیں جو مزید کلیر ہوں گی اور وقت آنے پر تینوں بڑے سٹیڈیم تیار ہو جائیں گے اس وقت جو کذافی سٹیڈیم لاہور ہے وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام جاری ہے اور یقینی طور پر سیون پوائنٹ سیون بلین جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم لاہور کے اوپر لگ رہے ہیں ایک ہیوی اماؤنٹ ہے بہت بڑا اماؤنٹ ہے پاکستان کی سپورٹس ہسٹری میں اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ کسی بھی سٹیڈیم کے اوپر نہیں لگا یہ صرف رینوویشن کے پر لگایا جا رہا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا کام جو وہاں پر ہو رہا ہے مختلف سٹیڈیم جو انکلوجرز ہیں ان کی بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مین بلڈنگ کا کام بھی اس وقت بہت زوروں شوروں کے ساتھ جاری ہے اور امید کرتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ مکمل ہوگا اور چیمپنس ٹرافی جس کا محضبان پاکستان ہے جس کی محضبانی میں میچز یہاں پر ہونے ہیں اور اسی سٹیڈیم میں چیمپنس ٹرافی کا فانیل بھی ہونا ہے اور ٹیم انڈیا نے بھی یہاں آ کر کھیلنا ہے سٹیڈیم سے جوڑی اس کی اپ ڈیٹس سے جوڑی اور رینویشن سے متعلق جوڑی جو جو اپ ڈیٹس ہمارے پاس آتی رہیں گی ہم آپ کو اسی پریٹ فارم سے آگا کرتے رہیں گے